کہا حضرت میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں حضرت بکل خالی ہے یہ وہاں سے خالی ہے اس سے وہ جو انوارات اس کلام کے اندر تھے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہماری جگہ نہیں ہے تو وہ فوراں واپس نکل جاتے تھے اسے جب یہ باہر نکلتے تھے تو مضمون بھی بھول جاتے تھے اس کے مقابلے میں صحابہ اکرام جب سنتے تھے تو ان کے ایمان بھی تھا عظمت بھی تھی عقیدت بھی تھی محبت بھی تھی حضور کو سچا سمجھتے تھے اور کان لگا کر سنتے تھے اور کس طرح سنتے تھے کہ وہ مضامین ان کے قلوب کے اندر وہ بہت جاتے تھے تو یہ انہیں فرمائی یہ بات تو اس لئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے عدر ہم نے کیا کا لہائی فردہ لگا رکھا ہے یعنی پھر وہ بات ان کے دلوں کے اندر جاتی نہیں تو ایک چیز بتا دی قرآن کریم جو ہے جس کا اثر سب قبول کرتے تھے یہ کیوں نہیں قبول کرتے تھے اس کی وجہ یہ بتا دی دوسری چیز بتا دی توحید سے نفرت کیا ہے توحید سے نفرت کیا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَحْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہیں اپنے پروردگار کا کہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی توحید کا جب درست دیاب دیتے ہیں یہ ان کو برا لگتا ہے اللہ علیہ عدباری نفورہ یہ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں پھر جاتے ہیں اپنے پشتوں پر نفرت کیے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کلام میں تو ہمارے معبودہ کا تذکرہ ہی نہیں آیا نہ اس میں اولاد کا تذکرہ آیا نہ اس موزہ کا تذکرہ آیا نہ منات کا تذکرہ آیا کسی کا تذکرہ ہی نہیں عجل العالیہ تا الہا واحدہ انہا ذا لشین اوزاب سب معبودوں کی چھٹی کر دیئے صاحب نے اس نے بس ایک رکھا ایک ہی معبود ہے اور کوئی ہے ہی نہیں دوسری جگہ قرآن باق نے فرمایا سورہ زمر میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَا خُشْمَ عَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَعِبُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكَرَ الَّذِينَ مِن دُونِ اِدَامِ يَسْتَبْ شُلُونَ جب اکیلے پروردگار کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کو قبولی نہیں کرتے جب اللہ کے ساتھ اتفاق ان کسی کا تذکرہ کر دیا جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں آج تو ہماری معبود کا بھی تذکرہ آ گیا تو بڑے خوش ہو گئے بہت یہ فرمایا کہ دوسری وجہ جو ہے کہ جو قرآن پاک انکار کیوں کرتے ہیں توحید سے نفرت تیسری وجہ تیسری وجہ ہے خود اللہ کے نبی سسم سے نفرت کیا؟ جی یہ اس میں فرمایا نَحْنُ أَعَلَّمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ اب تو سنتے تو ہیں محفل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما جاتے ہیں ہم جانتے ہیں یہ کیوں سنتے ہیں یہ کیوں؟ کس غرص سے سنتے ہیں انہیں اگر یہ سنتے بھی ہیں لیکن ان کی غرص صحیح نہیں ہے ہدایت مطلوب نہیں ہے صرف کیا ہے؟ نور میں نکتہ نکالنا ہے کیا؟ کہ دیکھیں گے کہ کوئی اعتراض کی بات ہم وہ مل جائے اسی کو لے کر جائیں گے آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی کہیں بیان کر رہا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ اس کی سلپ کہاں ہو جائے گی بات آؤں گی اس کی سلپ آف تنگ جسے کو کہتے ہیں وہ بس اس نکتے کو نکالے گا پورے بیان میں بس وہ ایک منٹ کے نکالے گا اور اس کو ڈالے گا اس میں میڈیا میں وہ معلوم یہ ہو کہ وہ اس نے نہیں سننے آیا تھا کہ وہ کوئی بات سن لیں ہم کچھ نفع پہنچے وہ تو اسی غرض کے ساتھ آیا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے سنتے ہیں قرآن مجید جب وہ کبھی کان لگاتے ہیں آپ کی طرف کیا لگاتے ہیں کان تو ہم جانتے ہیں کیا کرتے ہیں فرما دیں کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر وہ اپنے سرگوشیاں کرتے ہیں اپنے مشورے کرتے ہیں یہ ظالم کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بھئی کس شخص کی تم اتباع کرو گے یا کر رہے ہو جو متاثر ہوتے تھے جو صحابہ وہ ایمان والے تھے ان سے کہتے ہیں کس شخص کی تم اتباع کرتے ہو نعوذ باللہ منزال کے تو مجنون ہے یہ تو یہ مسحور ہے مسحور کا مطلب ہے کسی نے اس کے بعد جادو کیا ہے جادو کرنے کی وجہ سے اس کا اثر اس کے دماغ پر پڑا ہے اس میں جو کسی کسی باتیں کرتا ہیں تو یہ وہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر حضرت دیکھ لیجئے کہی فضربو لکلا مثال آپ کے بارے میں یہ کسی کسی باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ کے اوپر کسی کسی بھبتیاں وہ چسوان کرتے ہیں کہی فضربو لکلا مثال فضلو اس کے غمراہ ہو گئے فلا يستطعون السبیلہ اب یہ واپس نہیں آئی اب یہ واپس نہیں آسکتے ہیں مطلب تو یہ ہے کہ یہ تین وجہیں تھی کتنی ایک وجہ قرآن کریم کی نسیت سے اسرطان ہی قبول کرتے تھے دوسری توحید سے نفرق تیسری چیز حضور سے خود نفرق اور اس جگہ جو انہوں نے پھر یہ سرکشیاں کرتے تھے اس میں چار حالتوں کا بیان ہے کس کا کہ جب وہ سنتے ہیں تو ان کی گرس صحیح نہیں کیا گرس ان کی فاسد ہے پھر اس میں اعتراض کی بات ڈونڈتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ سر کے کانوں سے سنتے ہیں اور دل کے کانوں سے سنتے نہیں دل کے کانوں سے یعنی یہ سر کے کان نہیں اس سے تو آواز آئی جا رہی ہے چیز رہی چیز جب سرگوشیاں کرتے ہیں الگ جا کے وہ مشورے کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے ان کی باتوں کو کسی طرح سے ٹال دیا جائے اور اس کا جواب دے دیا جائے چوتھی چیز تھی کہ ان کے اوپر بفتیاں کسیتے ہیں اور یہ شخص نعوذ باللہ مجلون ہے اسے یہ دیوانی کی باتیں ہیں اسے ان باتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ نے فرمایا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے باتیں کہہ رہے ہیں بھلا کوئی جوڑ ہے آپ کا ایسا پیارا کلام اور اگر کوئی دیوانہ ہوگا وہ ایسا کلام دھو نہیں کرے گا تو کوئی دیوانہ ہوتا ہے وہ تو پتھر اٹھاتا ہے پتھر مارتا ہے اور بڑھ بڑھاتا رہتا ہے ادھر ادھر کی باتیں سنتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے لیکن ان کو اتنا خوش نہیں ہے کہ آپ کو یہ دیوانہ کیسے کہیں گے اس سے فرمایا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے اور آپ کا قرآن پاک کو چھوڑ کر جب حضرت خود بیان فرماتے تھے اس کا اثر کیسا ہوتا تھا زمادی عزدی کو پکڑ کے لائیں مشرقین مکہ کہنے لگے ایک جوان ہے وہ اس کے اوپر کچھ جادو ہوا ہے اور ہم نے سنا کہ آپ منتر ونتر پڑھ کے جادو ختم کر لیتے ہیں یا یہ ہے کہ جنات کا اثر ہے تو زمادی عزدی کو بلایا گیا ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ سے علیہ السلام کے بعد انہیں کہا محمد ہم نے سنا ہے کہ آپ کچھ منتر پڑھتے ہیں میں بھی منتر جانتا ہوں تو آپ بتاؤ میں اپنا پہلا منتر پڑھوں یا آپ کچھ اپنا سنائیں تو رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ اپنا منتر اپنے پاس رکھو اپنا منتر میری سنو احمد اللہ اس موقع پر اللہ کے نبی سنگے خدبہ دیا وہی جو عام دور سے خطیب خدبہ دیتے ہیں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمنو بھی ونتوکلو علی وہی آخر تک ونعوض بیلہ منسور انفسنا اب ام آباد پر پہنچے ام آبادو اب رسول پاکسوں کوش فرمانا چاہتے تھے اس کے بعد یہ خدبہ تھا نا عام طور سے آپ قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے تھے یہ موجزانہ کلام ہے جب ام آبادو پر پہنچے اس شخص نے کہا حضرت بس بس کیجئے آگے مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اس کلام کو آپ دھورائیے دھورانا مجھے ریپیٹ کرنا دوسری مطبہ پھر آپ نے یہ خدبہ سنایا تو کیا عالم ہوگا جب آپ سناتے ہوں گے الحمدللہ نحمده دوسری مطبہ پھوشنے کہا پھر ایک مطبہ سنائیے تو پھر تیسری مطبہ آپ نے یہ خدبہ سنایا جب مات ایج نے کہا ام آبادو مجھے آپ کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے میرا دل غواہی دیتا ہے کہ آپ نبی ہیں کیونکہ وہ خالی و ذہن تھے کوئی اعتراض نہیں تھا ان کے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی ایک اجنبی قبلے کے آدمی تھا ہم بھی کچھ پھوک پانک دے دیں ان پر تو اسی مجلس میں وہ مسلمان ہو گیا صرف خدبہ سن کر تو کفار نے کہا یہاں تو لینے کے دینے پڑھے ہم تو آئے تھے کہ یہ کچھ کر لے یہ تو خود ہی جائے وہ چکار ہو گیا ان کے بقول تو بارحال ایسا اثر تھا رسول اللہ پاک صلوصم کے اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو تھا توہید و رسالت کا بیان اس کے بعد آخرت کا بیان کیا چونکہ آخرت کا جو بیان ہے اس پر بھی وہ اعتراض کرتی تھی کیا کرتی تھی کہ مرنے کے بعد کون دندہ ہو گا اور یہ جو فرمایا کہ ان کے کان ہیں ظاہری کانوں سے سنتے ہیں اور کان جو اصل دل کے کان ہیں اس سے نہیں سنتے ہیں یا اچھی طرح سے ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دل کے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں وغیر زالک یہ مضمون سورہ عراف میں بھی ہے سورہ عراف میں اللہ طرف فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ان کے آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان بھی ہے لیکن ان سے سنتے نہیں الَلَقَدْ ذَرَأْنَا بَلْهُمْ عَدْل بلکہ ان سے بھی بہتر ہیں الَلَقَدْ غَافِلُونَ یہ غافل ہیں سوال یہ ہے کہ وہ تو دیکھتے ہیں آنکھوں سے فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے کیا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آجائبات کو دیکھے قدرت کو دیکھے اور حیران ہو جائے جب مخلوق کیسے تخالق کیسے ہوگا دوسرا یہ کہ صرف وقتی طور پر کسی چیز کو دیکھنا تو گاڑی والا جا رہا ہے راستے میں کتا آ گیا وہ بھی ادھر کو بھاگ گیا کہ مجھے ٹک کرنا لگے گاہ آ گئی اس نے بھی سیڈ دے دیا ایک تو آنکھوں کا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کی چیز کیا ہے تو نفع نقصان کی چیز تو یہ گوڑے گدے اور یہ سارے جانور بھی دیکھتے ہیں اگر دریاں بڑا ہے تو کوئی گوڑا اس میں اترے گا نہیں اس کا معلوم ہے کیا ایسی جو چیز اس کو کھانے کی نہیں ہے اس کو کھائے گا ہی نہیں تو نفع نقصان کی چیزیں جانتے ہیں بیمار ہو جاتی ہے تو وہ گاسی نہیں کھاتی ہے خود ہی پاکہ کرتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھنا ہے اگر انسان کی آنکھ بھی اتنا ہی کرے کہ گاڑی آگئی سیڈ میں رہ گیا ایسی طرح سے کوئی تتخیف دینے والی چیز سے اس سے بچ گیا نفع والی چیز اس کو استعمال کیا پھر فرمائیں کہ یہ مشترک ہے یہ کام تو مشترک ہے گوڑا گھٹا دی یہی کرتا ہے یہ انسان بھی یہی کرتا ہے انسان کی آنکھیں تو اس سے بہت ہونچی ہونی چاہیے اور عجیب بات ہے کہ ان چیزوں میں بہت جانور انسانوں سے بڑے ہوئے ہیں سوال کیسے ہم لوگوں کو اندرے میں نظر نہیں آتا ہے لیکن بہت جانور ایسے وہ اندرے میں بھی دیکھتے ہیں ان کا مطلب معلوم یہ ہو کہ ان کی بسارت ہماری بسارت سے زیادہ ہیں